تاوز پڑھئے ناہم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ آپ اپنے گھروں میں حیریت سے ہوں گے انشاءاللہ پندرہ جون دو ہزار بیس دن سنوار کا اپنی کتاب اسلمیات اختیاری کھولیے اور دیکھئے مضمون اسلمیات اختیاری کا لیکچر نمبر تیرہ ہے آج جی جماعت نام سینئر کے لیے آیت مبارکہ نمبر ایک سے پانچ پڑھ چکے ہیں آج چھے پڑھیں گے آیت مبارکہ ایک سو اٹھائیس اور ایک سو نتیس جو کی صورت توبہ کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں جیسے تھے عام انسانوں جیسے معاشر تھی زندگی گزارتے تھے اس لیے آپ کے عصوہ پر چلنا کسی بھی امتی کے لیے مشکل نہیں اس کے علاوہ یہ کہ نبی پاک اپنی امت کے لیے میشہ آسانیہ چاہتے تھے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری امت مشکت میں پڑھے کیونکہ آپ مومنین کے لیے شفیق اور رحیم تھے مہربان تھے امت پر بہت اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب آپ کو فارم میم تبلیغ کرتے تھے اور وہ آپ کی بات نہیں مانتے تھے تو آپ غمگین ہو جاتے تھے تو اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ اللہ واحد اللہ شریک یعنی ایسے خدا پر یقین اور توقع لکھی جس کا کوئی بھی معبود نہیں کوئی شریک نہیں اس لیے میں دیکھتیاری کا صفحہ نمبر تیرہ کھولیے آیت مبارکہ نمبر چھے آپ کے سامنے ہے شروع کرتے ہیں لقد البتا یقینا یعنی ایسی بات جس میں کوئی شک نہ ہو بے شک بھی اس کا تجمہ ہو سکتا ہے یعنی تمہارے جیسے انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں عزیز ان گران گزرتا ہے علیہ ان پر ما آنیم تم تمہارا مشکت میں پڑھنا حریس ان بلائی چاہنے والے علیکم تمہارے لیے بالمومنینہ مومنین پر رعوف ان شفیق ہیں رحیم ان میربان ہیں یعنی تمہارے لیے کوئی بھی مشکل کام ان کو بھی اچھا نہیں لگتا تمہارے لیے آسانیہ چاہتے ہیں فائن پس اگر تولو و موموڑے فاکول تو پس کہہ دیجئے حس بی اللہ ہو میرے لیے کافی ہے اللہ لا نہیں الہا مابود اللہ مگر ہوا وہی علیہ اس پر توقل تو میں نے توقل کیا وہو اور وہ ربو رب ہے عرش عرش کا عظیم بڑھے گا یعنی اگر لوگ تمہاری بات نہیں سن رہے تو اے نبی آپ پریشان نہ ہوں بلکہ آپ اللہ پر توقل کیجئے یہ تھی سورت توبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 اس میں نبی پاک کی چار صفات بیان ہوئی کہ ایک وہ عام انسان ہیں دوسرا وہ یہ کہ وہ انسانوں کے لیے بلائی چاہتے ہیں مشکت نہیں چاہتے تیسرا یہ کہ وہ شفیق ہیں چوتھا یہ کہ وہ تمام انسانگت پر مہربان ہیں دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو یہ فرمایا کہ لوگ اگر آپ کی بات نہیں مانتے اور روح گردانی کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں بلکہ اللہ پر توقل کیجئے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو دائد دینی ہے اور کس کو نہیں دینی اور کیونکہ نبی پاک جب کفار میں تبلیغ کرتے تھے تو کفار جب ان کی بات نہیں مانتے تھے تو آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا روتے تھے کہ آپ کی داری مبارک بھی تر ہو جاتی تھی آنسوں سے تو امید ہے کہ آج کا انوان آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کلاس نام سینئر ڈائری آپ کی یہ ہے کہ آیت مبارکہ نمبر چھے کا ترجمہ اور تشریعہ آپ نے یاد کرنی ہے اور یاد کر کے لکھنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس میں سے سوال بنانے ہیں میرے ساتھ ملکت مام بچے دعا پڑھیں سبحانک اللہ ہمہ و بحمدکہ اشہد اللہ الہ الا انتا استغفیرکا و اتوبو الیک اپنی ٹیچر میرم عزمہ خالد کو اجازت دیجئے دعاوں میں میشہ یاد رکھیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیں خدا حافظ اللہ نکبان